موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل میں آپ سب کو اپنے چینل پر بہت بہت خوشاندیت کہتی ہوں تو آج میں آپ لوگ کے لئے یہ مزدار سے چکن چومن کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں گھر میں آسانی سے ہم بلکل ریسٹورانٹ اسٹائل جیسے چکن چومن تیار کریں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ بلکل ریسٹورانٹ اسٹائل جیسے ہم بنائیں گے اگدم سے جوسی سے اور بہت ہی مزدار فلیور ہوگا ان کا گھر میں ہی آسانی سے تیار کریں گے ہمیں اس کے لئے زیادہ انکریٹنس کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلا میں نے کیا کیا تھا یہاں پر بوللیس چکن لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سٹرپس میں کاٹ دیا تھا اس کو میرینیٹ کریں گے یہاں پر میں نے بوللیس چکن لی دی تقریبا 300 گرامز یہاں پر میں نے وائٹ پیپر لیا ہے ون ٹی سپون اس وو وائٹ پیپر ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون نمک اٹ کر دیا ہے اور میں کیا کروں گی یہاں پر میں نے ایک ادد انڈے کی سفیدی لی ہے زردی نہیں ڈالنی ہے صرف سفیدی ڈالنی ہے تو یہاں دیکھئے میں صرف زردی ہٹا رہی ہوں اور سفیدی آٹ کر رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ساف سترہ ہاتھ کر کے اس کو میں مکس کروں گی اور تھوڑی دیر کیلئے اس کو میرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں ہمیں یہاں پر کون فرور ایٹ کرنا ہے تقریباً میں نے یہاں پر کون فرور لیا تھا 1 ڈیبل اپلו سپون بھر کے یہاں پر کون فرور ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھی ت говоря سے اس پر لگانا ہے اور اس کو لگا کے ہر بوٹی پر اس کو لگا کر اس کو تھوڑی در کے لیے مارینےٹ ہونے میں رکھ دیں تو یہ دیکھئے چکن مارینےٹ ہونے پر رکھ رہی ہوں تھوڑا سا اوپر سے آئیل ایٹ کر رہی ہوں ہم نے کڑھائی میں آئیل کر دیا ہے کیونکہ ہم اسے ڈیپ فرائے کریں گے اب مرینیٹ کی ہوئی چکن میں ون بائی ون ہر پیس کو اس طرح ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو ڈیپ فرائے کروں گی پوری مکمل گھلنے تک تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے چکن ایٹ کرنا شروع کر دی ہے اور اس کو اس طرح فرائے کر رہی ہوں بس اس کو میں ٹرن کروں گی ایک سائٹ سے ہو گئی ہے یہ دوسری طرف سے اس کو ٹرن کروں گی اچھا سا گولڈن سا ایک کلار آنے تک میں اس کو فرائے کر رہی ہوں تو یہ بولنے سے اس لیے فوراں سے یہ گل بھی گئی ہے اور اچھا سا اس پہ کلار آ گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی تمام چکن کو میں اسی طرح سے فرائے کر کے ایک سائٹ پہ رکھوں گی دیکھئے تمام چکن کو میں نے اسی طرح کے ساتھ فرائے کر لیا ہے اور نکال لیا اب سیم پین میں میں نے کیا کیا تھا اور اور ایٹ کر دیا اور اس میں چوب کی ہوئے گارلک لہسن ڈالے ہیں باقی کی تمام سبزیاں بھی اسی کے ساتھ ایٹ کر دی ہیں اور ان کو اچھا سا فرائے کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے کچھ پاوڈر انگریڈنٹس لیے تھے اپتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے 1 تی اسپون نمک ہے یہ 1 تی اسپون 1 viu آپ میکس کر رہی ہوں Hoe ڈال ہے آپ میکس کر رہی ہوں اب آپ میکس کر رہی ہوں سبزیوں کو 먹 AC دینا ہے تو دیکھئے تمام مسائلے کے ساتھ میں سبجیوں کو فرائے کر رہی ہوں اب میں نے یہاں پر تقریباً 2 ٹیبل سپون سرکا ہے وائٹ ویننگر اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں پر میں نے سویا ساوس ایٹ کر رہی ہوں یہ تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون سویا ساوس ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے واسٹر ساوس لیا تھا 1 ٹی سپون وہ بھی ایٹ کیا ہے اور یہ چلی ساوس ہے یہ بھی میں نے اس میں 1 ٹی سپون ایٹ کیا ہے چلی گارلک ساوس ہے تقریباً یہ میں چلی گارلک ساوس 2 ٹیبل سپون تک ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور یہ کیچپ ہے ہاف کپ اس میں میں کیچپ ایٹ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کیچپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان تمام چیزوں کو ایٹ کر کے اچھا سا سبزیوں کے ساتھ مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں بہت ہی مزے کہ یہ سبزی جوسی سی بنے گی اور پھر یہاں پر یہ جو چکر میں نے فرائے کر کے رکھی تھی سائٹ پر یہ اس میں مکس کر رہی ہوں چکر اور سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے تمام ساوس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس میں لگ جائیں میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر اب میں کیا کروں گی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک نوڑلز کا تقریبا جو ہے یہاں پر ایک پیکٹ بوائل کر کے الگ سے رکھا ہوا تھا پہلے سے اس کو میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اچھی طرح سے تمام سبزیوں چکن کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت سبیدر سا لوگ آ رہا ہے اس کا آپ یہ دیکھئے کہ لاسٹ میں ہم کیا کریں گے یہاں پر گرین انیاں ہے اس کو میں نے کٹ کر کے رکھا تھا اس کا گرین پارٹ یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے کتنی مزیدار سی جوسی سی کلیر پھول سی ریسٹرانٹ سٹائل چکن چومن بلکل تیار ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ کیسی بنے تھی تو جب تک کہ میرے چینل پر آپ آپ نیو ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کر دیجئے گا چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی کوئر اچھی سی راستے پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی